تو مارکٹ ڈار میں بازار میں آپ کی سٹریڈجی اور ایکشن والے شیئروں پر باشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کھرنجادو.com کے کھرنجادو کرنجی بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے دیکھیں نیچے درست اگر آپ دیکھیں گے تو بازار میں ایک بہترین ریکاوری ہم کہہ سکتے ہیں سمارٹ موو ہے لیکن آج بھی بازار ہم یہ کہیں کہ بہت اچھا ہو گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ قریب دو پرسنٹ کے آس پاس نیفٹی نیچی ہے سنسیکس بھی اتنا ہی گرہاوٹ دکھا رہا ہے یہ بتائیے کہ آج کی ریکاوری کو کرنجی آپ کیسے دیکھتے ہیں یا کیا یہ صرف ایک شورٹ کورنگ ہے یا پھر ٹرینڈ ریورسل کے بھی کوئی سنکیت آپ کو چارٹ پر مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹرینڈ ریورسل اتتے فاسٹ نہیں آتا کبھی بھی اور اتتے بڑے کارنیج کے بعد چھوٹے سے پول بیکس آنے کی پرویبیٹی ہے اور یہ چھوٹے سے پول بیکس یعنی 300-400 پوائنٹس ہو سکتے ہیں یا اس سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گرہاوٹ بھی اسی پرسنٹیج ٹرمز میں دیکھی ہے تو ابھی بھی میرا کانفرنس نہیں ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے بوٹم لانگ ٹرم کے لیے بوٹم بنا لیا ہے ایک بار کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک بوٹم بنتا ہے پھر ایک اپ موو آتی ہے جس کو پول بیک ریلی کہتے ہیں اور جو سیکنڈ بوٹم ہوتا ہے وہ اگر ہائر بوٹم بنتا ہے تب ہی ہمیں ایک ٹیکنیکلی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارا بوٹم ان پلیس ہے پر ویلیوشن کے نظر سے دیکھا جائے تو آٹھ ہزار کے سطر بہت ہی اٹریکٹیو نظر آتے ہیں اور دوسری چیز ہے اس مہنے کا اگر ڈیرٹوڈ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ایٹ تھوزن بہت مائنے رکھتا ہے تو میرا مانن ہے کہ آٹھ ہزار بہت ہی امپورٹنٹ لیول ہے آج کا اور کل کا کلوزنگ آگر اس کے اوپر بنتا ہے تو فرسٹ انفرنس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک بوٹم بنا لیا ہے ماروتی پر کیا رایا آپ کی بنے گی اس کے لیے کیا سپورٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھیشک جی اگر عزت ہو تو میں آپ کو ایک پرشن کرنا چاہتا ہوں جی اچھا آپ کے پاس سمجھو ماروتی ایک ماروتی کار لینی ہے اور اتھے پیسے آپ کے پاس ہے تو آپ ماروتی کار لیں گے یا بھی شاپنگ لسٹ تیار کرو گے سٹاک مارکٹ کے لیے کھرن جی ابھی تو محول ایسا کہ پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کے ستھی ہونے والی ہے تو شاید اب دونوں ہی سمبھون ہو لیکن ہاں اگر پریٹی رکھیں گے تو کسی نے اگر پریٹائز کر لیا ہے کہ کار لینی تو کار ہی لے گا وہ کار ہی لے گا اگر مجھے پوچھا جائے تو میں بولوں گا کہ کار نہیں لینی چاہیے آپ کو سٹاکس کی لسٹ تیار کرنی چاہیے وہ پیسہ اگر آپ ڈالتے ہو اور دو سال رکھتے ہو تو شاید آپ کو بڑی کار دو سال کے بعد دیکھنے بلکل ہاں یہ اچھا انگل ہے ایک ہاں تو اگر یہ پریٹی ہے تو میرا ماننا ہے کہ ماروٹی کے سیلز نہیں ہونے چاہیے ٹیکنکلی بھی بہت خراب چارٹ پیٹن دیکھنے کو مل رہا ہے میرا ماننا ہے کہ 4800 بہت ہی امپورٹنٹ لیول ہے وہ لاسٹ فرائیڈے کے جو لوز تھے وہی لیول سے اور اگر ہم پیچھے جاتے ہیں بہت پیچھے تو دو آزار ہم قریبا دو آزار چودہ پندرہ کی بات کرتے ہیں سبٹیمبر دو آزار نومیمبر دو آزار چولہ کی بات کرتے ہیں تو ایوریج لوز وہ بھی قریبا 4800 کی تھے ہم اس کے ایرگیر ٹریڈ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ وائلیشن کافی خراب دیکھنے کو مل رہا ہے میرا ماننا ہے کہ میڈیم ٹم آٹلوک کے ساتھ ماروٹی ایک انڈر پفارمر رہے گا اور اس لحاظ سے میرا ٹارگیٹ قریبا 4200 کا آ رہا ہے یہ ایک جنرل کنچنسز ہے کی چارٹ پہ جس کا کافی خراب ایک view بن کے نکل کے آ رہا ہے تو میرا ماننا ہے کہ ماروٹی کو ابھی avoid list میں رکھنا چاہیے common investors short نہیں کر سکتے پر میرا ماننا ہے کہ ماروٹی کا share بھی نہیں لینا چاہیے ابھی کے لیے بہت سارے اچھے shares ہیں اوٹو سیکٹر کو چھوڑ کے کہ جہاں پہ آپ کو growth دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ demand ہے وہ ہی پہ آپ کی investment ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کار تو نہیں لینا ہے جیسا کہ کرنڈ جی کہہ رہے ہیں لیکن ابھی share بھی نہیں لینا ہے یہاں پر ابھی pattern سے خراب ہے تھوڑی سی weakness اور گھر آسکتی ہے شاید آپ کو ایک اس سے بھی بہتر بھاو آپ کو ماروٹی کے share میں ملے گا لیکن کرنڈ جی ہیرو موٹو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے دکھا کہ شروعات تو کافی کمزور ہوئی تھی لیکن recovery کافی زوردار ہے اور قریب قریب دن کی نجھنے سروں سے بارہ سے تیرہ پرسنٹ کے آس پاس کے recovery اس میں آ گئی ہے پھر سے ساڑھے ساترہ سو روپے کے آس پاس ہے کیا ہیرو موٹو پر بیٹ لگانا چاہیے کیا یہاں پر بھکوالی اوور ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں بھکوالی ہونے کے سنکیت نہیں ہے پر میرا ماننہ ہے کہ ادھر سے آؤ پرومنس بھی دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے تو میرا ماننہ ہے کہ چھوٹے سے pullbacks دیکھنے کو ملیں گے اور واپس ایک بار پندرہ سو سولہ سو کے levels ٹیسٹ ہوتے نظر آئیں گے تو میرا ماننہ ہے کہ یہ جو pullback آ رہی ہے اگر یہ انیس سو کے levels تک آتی ہے تو ادھر ایک بار بھکوالی کرنے کی سلا ہوگی لیکن کرن جی آپ سی سمجھنا چاہیں گے کہ اگر کسی کو آج trade کرنا ہو تو کیا جو list ہم نے سامنے ابھی رکھی ہے درشکوں کے سامنے کیا اس میں سے کچھ stocks پر آپ کا بھروسہ ہے کیا یہاں پر کچھ داؤں لگا سکتے ہیں دیکھیں آئی جیل پر میرا ماننا ہے کہ ایک اچھا چارٹ structure ہے اور جس طریقے سے آئی جیل میں ایک recovery دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ایک کافی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ساتھی ساتھ آپ نے مجھے سنائیں نہیں دیا پر ڈی ویز لیب پر دھیان دینا چاہی ہے ڈی ویز لیب ایک ایسا counter ہے جہاں پر جو شکرور کے پینی کلوز ہے وہ وائلٹ نہیں ہوئے تھے اس کا یہ مطلب ہے ادھر ایک positive diversion دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے یہ stock نے آج اچھے lower level سے ایک bounce back دیا ہے مجھے لگتا ہے staggered manner سے ہر ڈیپ میں باع کرنے کی سلح ہے اگر آپ کے چھے مینے کا وقت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ واپس اول ڈ ہائز آپ کو واپس نظر آ جانے چاہیے